مباشر لکمان صاحب نظامی صاحب کہ حکومت بہت ایڈوانس ٹیج تک جا چکی ہے پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے اور بہت ایڈوانس ٹیج پی آئی وہ چند یعنی آپ سمجھیں ہفتے دور ہیں اس وقت آٹھ ہفتے یا نو ہفتے اور اس میں ہو یہ رائے کہ اس کو متواتر اتنی ضربیں ماری جا رہی ہیں تاکہ لوگ بلبلہ اٹھیں اور کہیں کہ یار اس کو خدا کے لیے اس کو بیچو اور ہمارے سے جان چڑھو اس کی رائٹ ناؤ پی آئی اے تقریباً تین بلین پر منت کا خسارہ کر رہی ہے بیٹوین 3 اور 3.5 بلین اور میرے پاس ایک اوریجنل ایف آئی اے کی رپورٹ پڑی بھی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں ڈیٹیلز تو کسی پروگرام میں بتاؤں گا آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پہلی باری پی آئی اے نے یہ آپ کی سکرین پر بھی ابھی دکھوا رہے ہیں کہ پی آئی اے کی انکواری کروائی گئی اس کی پرچیزنگ کے اوپر ایکسٹرنل تھرڈ پارٹی سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ ذمہ داری سوپی گئی اور یہ ان کی کانفیڈنشل رپورٹ ہے ایف آئی اے کی جو اس ویک چینل پڑی فور کی سکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہیں جس میں بتایا گیا کہ پی آئی اے نے سات بوئنگ ٹرپل سیون کی پرچیز کے لیے تمام پیپرا کے اور دیگر وہ وہاں پہ جا کے کمٹ کر دیئے اور اس کے اندر جو کمیشنز ہیں اور بے ذابطگیاں ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہ کمپلیننٹ تھے فاروق حسن ڈیپٹی ڈائریکٹر فلائنگ اوییشن ڈیویزن کیابنٹ سیکریٹریٹ کے اور یہ مینجمنٹ آف پی آئی اے سی کی اگین سے انہوں نے کمپلین کی تھی اور یہ اس میں یہ جی دوہزار بارہ میں ہوا یہ سب کچھ اور یہ ریپورٹ کنڈاکٹوی دوہزار چودہ میں اور اس ریپورٹ کا نمبر ہے انکوائری نمبر زیرو سیون ابلیگ ٹو تازن فورٹین یہ اس کی ڈیٹ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ادارے نے ایف آئی اے نے ایکسپوز کر دیا اور انہوں نے پروب کر لیا انہوں نے تمام ان کے جتنے اس میں سرکردہ لوگ ہیں ان کو بلا کے انٹرویو کیا ہے ان کو بلا کے آن ریکارڈ آن کیمرہ انہوں نے ان کے سوال و جواب ریکارڈ کیوں آپ بے ذات کیوں اس میں پکڑی اور انہوں نے گورنمنٹ کو اتنی بڑی یہ ریپورٹ دی اور گورنمنٹ نے کہا اس کو خش کر لیے کیا بے ذات کی اگر آپ دیکھیں آپ آپ کے یہ طریقہ ایک آ رہے ہیں مثلا آپ اس دفتر میں اگر کوئی سٹیشنری منگا رہے ہیں تو آپ اس کا ٹینٹر دیں گے یا تین منمم اپنا بیڈرز آپ لیں گے کئی آپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو پی آئی اے کہ جب آپ ائر ٹراسٹ مرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ پروسیجرز ہوتے ہیں اور پھر حکومت کے اپنے پروسیجرز ہیں چاہے وہ پیپرا انوالڈ ہو چاہے اس میں منسٹر ڈیفنس انوالڈ ہو چاہے ایوییشن سیول ایویشن آثورٹی انوالڈ ہو اب ڈیفرنٹ سٹیجز پر ڈیفرنٹ چیزوں کو بائی پاس کر کے جب آپ زبدوسی جا کے نو بلینڈ ڈالر خرچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ کے جہاز میں آئی وی کو رقم ہو تو then that is wrong اور اسی لیے پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کی اتنی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ نے پی آئی اے کا کوئی موقف لیا ہے گورنمنٹ کا لیا ہے موقف یک طرفہ ان کی انکوائری کا آپ اعلان کرے یہ تو گورنمنٹ کی انکوائری میری تو نہیں ہے چوئی صاحب لکھی ہوئی انگریزی میں میں کیا کروں تو کیا میں نے پڑھ نہیں میں پڑھ لوں میرا مطلب ہے میری انکوائری یہ کوئی نہیں نہیں وہ آپ کہہ رہے یہ پی آئی اے کو تباہ کرے لوگ کہتے ہیں آپ ایک قومی دارے کا بڑھا کر کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح اس طرح کی یک طرفہ رپورٹیں چاہتے ہیں آپ پرابلم یہ ہے کہ یک طرفہ کیا ایف آئی اے کی رپورٹ ہے اس میں پی آئی اے کہ اپنے جو منجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے حلفیہ بیانات شامل ہیں وہ خود شامل ہیں اس انکوائری میں انکوائری جو ہے وہ باہر سے بیٹھ کر تو نہیں کیوں انہیں اپنے ویورز کے لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اقتوانہ کے رولز نہیں فالو کیے لیکن اس میں کیا کوئی جہاز بینگیں خریدے یا کوئی ٹرپل سیون کی دیکھیں سب سے پہلے جب سیل ہوئی تھی اپرچیز ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں اور اس وقت بھی بے ذابت کیا ہوئی تھی تقریباً ایک سو چالیس ملین ڈالر اس وقت جو ہے وہ کیک بیکس لیے گئے تھے اب اس میں جو لینے کا طریقہ تھا وہ بڑا خوبصورت طریقہ تھا میں آپ کو بتا رہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہنرڈین فورٹی ایٹھ ملین ڈالرز کا مارکٹ میں جہاز ہے ہم ہنرڈین فورٹی سکس ملین ڈالرز کا یہ ٹرپل سیون جو ہے پروکیور کر رہے ہیں ہم نے دو ملین ڈالر پر جہاز ہم نے بچائی ہیں اب وہ پیمنٹس ہو گئی سب کچھ ہو گئی پھر انہوں نے لکھا بوئنگ کو کہ جناب بات یہ ہے اس کا بریک ڈاؤن تو دیں کاؤسٹ کا انہوں نے کاؤسٹ کا بریک ڈاؤن دی اور انہوں نے کہا یہ پچیس ملین ڈالر ہر جہاز میں رپیئر اینڈ میٹننس کی ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس اپنی انجینئریں گے یہ رپیئر اینڈ میٹننس والے پیسے آپ رہنے دیں وہ باپس کیمن آئیلنڈ کے کسی ایکاؤنٹ میں انہوں نے غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ کیمن آئیلنڈ میں میں وہ حتمی طور پر نہیں میں کہہ سکتا وہاں پہ منگوا لیے گئے سو دیز ایک کیک بیک انبولڈ اوو دیر انہوں نے ویری نیٹ مینر اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ لوکل روٹس کے لیے لینے کے لیے چلا رہے ہیں جب اگر آپ لاہور کراچی یا لاہور اسلامباد کے لیے چلا رہے ہیں تو ٹرپل سیون is not the aircraft for that یہ لانگ ہال فلائٹ ٹرپل سیون تو لاہور اسلامباد کے لیے چلتے ہیں یا لاہور کراچی کے لیے اگر آپ چلا رہے ہیں آپ نے تو لانگ دسٹنس لانگ ہال فلائٹس اپنی کتنی کٹ ڈاؤن کر دی ہیں تو کدھر آپ نے چلانا تھا کیا کریں اگر آپ کے پاس جہازی رہا ہو دیکھیں آپ اس کو ریکنورٹ کریں آپ اس کو ریکنورٹ کریں بوئنگ سیون سیون تری سیون میں پندرہ بوئنگ سیون سیون تری سیون آپ سری ٹوئنٹیز جو لے رہے ہیں سیون تری سیون آ رہے ہیں اگر سری ٹوئنٹیز جو ہے نا اس کے اوپر بھی question mark ہے کہ ائر بلو جب لے رہی ہے تو وہ لے رہی ہے ساڑھے سترہ سو ڈالر پر آر پہ جب لیس پہ لے رہی ہیں پی آئی اے جو لے رہی ہے وہ اٹھائی سو ڈالر پر آر پہ لے رہی ہے اسی ملک کی ائر لائن سے کہ میں ہوا میں تو بات نہیں کر رہا خاکانہ باسی اسی ملک کے ایک مستند وزیر ہیں